اکثر شادہ شدہ جوڑے بچوں کی خواہش میں ڈاکٹرز حکیم کے پاس جاتے ہیں اور ساتھی پیر بابا مزاروں پر وچکر لگاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرج کر دیتے ہیں حتیٰ کہ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں جا کے فریاد نہ کی ہو مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا ہم ہر ایک کے در پر جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انسان سے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انسان سے فرماتے ہیں کیا میں تمہارا رب نہیں تو تم اللہ سبحانہ وتعالی کو چھوڑ کے کن کے پاس جا رہے ہیں کیا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کے رب ہونے پر ایک ہی نہیں یا ہم کسی شک میں پڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو ہر چیز پر قادر ہے اور سب کے مالک ہیں دنیا میں کوئی چیز اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتی ہمیں حضرت ذکر علیہ السلام کا واقعہ یاد کرنا چاہئے کہ کتنے عرصے تک وہ اور ان کی بیوی بچوں کی خواہش کر رہے تھے لیکن ان کی بیوی بانچ تھی سے دعا کریں گے تو وہی سب کچھ کر سکتے ہیں اور ممکن ہو سکتا ہے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی فرشتوں نے اللہ کی طرف سے ان کو ایک معزز بیٹی کی بشارت دی جو نیک اور عورتوں سے پریز کرنے والے ہوں گے فکری علیہ السلام کا ایک سوال تھا کہ اے میرے رب جب میں بڑاپے کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بانچ ہے تو میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا فرشتوں نے کہا اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے کرتا ہے کیا یہ فوری طور پر ہوا نہیں ذکر علیہ السلام اپنے بڑاپے میں تھے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بیٹا آتا فرمایا بس اپنے رب سے مانگو مگر صبر کرو کچھ لوگوں کے لیے فوری طور پر ہو جاتا ہے دوسروں کے لیے اس میں کچھ وقت لگتا ہے اور پھر کچھ لوگوں کے لیے ایسا بالکل نہیں ہوتا اور اللہ بہتر جانتا ہے تو ہمیں صرف اللہ سبحانہ وتعالی پر ہی بروسہ ہونا چاہیے اور صدقی دل سے مانگنا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم عبادت کے ساتھ کچھ ایسے عمال تو نہیں کر رہے جو اللہ کی ناراض کی کا باعث ہوں بس اللہ سبحانہ وتعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ عمل کریں جس سے اللہ سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے اور ہمیں سب کو اولاد سولیٰ عطا فرمائیں آمین یا رب العالمین موسیقی